جماعیت خانہ کس امام کے دور میں وجود میں آیا اور کیوں ضرورت پیش آئی کیا مسجد بندگی کے لئے کافی نہیں تھی حالانکہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں اور قرآن میں جماعیت خانہ کا کہیں ذکر نہیں ملتا سوال اس کے دوسرا یہ بھی ہے اسلام اور مسلمانوں کا ایک پہچان اذان بھی ہے اسماعیلی فرقہ اسلام کے دائرے میں ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے بھی اذان کیوں نہیں دیتے یہ بھائی اس کے دو کان نہیں ہیں چار کانیں آسانی سے سنتا ہے مگر اس نے خود میں کچھ پڑھا نہیں اگر اذان اسلام کا بنیادی اصول ہوتا تو تیرہ برس رسول اللہ کی نبوت کے جو مقاہ میں گزرے اس میں اذان نہیں تھی اور اذان کا مطلب کیا ہے مینارہ پہ چڑھ کے حالکہ نبی کے زمانے میں جو مسجد بنی مدینے میں اس میں مینارہ نہیں تھا وہ زمانے میں لوگ کے پاس گھڑیاں نہیں تھی وہ زمانے میں لوگ دور دور رہتے تھے وہ زمانے میں لوگ کھیتی کرتے تھے تو جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو اذان سن کے ان کو یاد آتا تھا کہ نماز کا وقت ہوا اور وہ دوڑ کے پانچ دس منٹ میں پہنچ جاتے تھے اذان اسلام کے بنیادی اصولوں میں نہیں ہے آج اذان کی کوئی ضرورت نہیں آپ کے ہاتھ پہ گھڑی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان دعا نماز کا کیا وقت ہے لیکن چونکہ مسلمان شریعت کے اتنے پکے پابند ہے کہ وہ سوچتے بھی نہیں کہ شریعت میں یہ جواز ہے کہ نہیں نبی کریم ایک دن میں اب شریعت کی بات کر دوں تھوڑی سی رسول پاک ایک دن کسی کے گھر کھانے گئے اور وہ وقت تھا رات کا مغرب کی نماز کے بعد بارش ہو چکی تھی رستے میں کیچر تھا جو میس بان تھا اس نے اپنے ایک غلام کو مسلمان تھا وہ بعد میں ایک مشعل دی ٹارچ وہ زمانے میں بیٹرییاں نہیں تھی ٹارچ نہیں تھی تو اس نے تیل میں ڈبو کے یہ مشعل جلائی اور نبی کریم کے آگے آگے چل رہا تھا اب وہ اس نے لنگی باندھی ہوئی تھی اور وہ لنگی اتنی لمبی تھی جیسے آج کل کے نوجوان پتلون پہنتی ہیں نا تو بوٹ نہیں دیکھتے وہ پتلون سے زمین ساف ہوتی ہے اس کی لنگی اتنی لمبی تھی کہ رستے کو ساف کر رہی تھی اور پاؤں میں جو چمپل تھے تو جو پاؤں وہ اٹھاتا تھا تو پھتاس کر کے اس کی چمپل کی آواز آتی تھی اور اس کے چھینٹیں اڑتے تھے رسول فرمایا ٹھہر وہ کھڑا ہوا حضور نے فرمایا تیری یہ جو تہبہ دیں گا اس کو لنگی کو ہنچا کر اس نے ادھر سے اڑا سا ادھر سے اڑا سا تھوڑی اونچی ہوئی حضور نے فرمایا نہیں تھوڑی اور اونچی کر اس نے تھوڑی اور اونچی کی حضور نے فرمایا اتنی اونچی کر ایک بالشت دکھائی کیونکہ زمین گلی تھی تو اس نے بالشت جتنی اونچی کی آج اس چیز کو لے کے مولا نے پاجامہ پہنا ہے لیکن نو اینچ اونچا ہے کیونکہ شریعت میں ہے لمبی پتلون کے اوپر ہمارے بہت سے علماء حضرت خوصہ کرتے ہیں مگر رسول اللہ نے یہ حکم کیوں کیا کیونکہ کیچڑ میں وہ خراب ہو رہی تھی اب اس شریعت کو ہم نہیں مانتے نبی کریم بزرگ ہونے لگے پنچاون سال کی عمر تک رسول اللہ نے اپنی زندگی کی جوانی کے جو جوشت آچی طرح سے گوائے رکھا بات میں بوڑے ہو گیا تو نبی کریم نے جب کھڑے ہو کے حضور واز کرتے تھے تو کیا ہوا کہ تھوڑا واز کرنے کے بعد دم لینے کے لیے ممبر پہ بیٹھ جاتے تھے دو چار منٹ کے بعد پھر اٹھ کے پھر اپنا واز شروع کرتے تھے تھوڑے اور بزرگ ہوئے تو رسول اللہ ایک لکڑی لے آئے کہ جو لکڑی آپ کے کندے جتنی سائز کی تھی تو حضور اس کا ٹیکہ لے کے واز کیا کرتے تھے پھر بھی پیچ میں کبھی کبھی بیٹھ جاتے تھے دم لیتے تھے پھر واز شروع کرتے تھے بائیس برس کا جوان ملنا ہوگا واز کر رہا ہے واز کرتے کرتے بیٹھ جائے گا رسول اس لیے بیٹھتے تھے کہ تھک جاتے تھے اب تو بائیس برس کا جوان ہے تو کیوں بیٹھتا ہے رسول اللہ بیٹھتے تھے اس لیے اور یہ لکڑی کیوں کہ رسول اللہ رکھتے تھے یہ شریعت ہمیں منظور نہیں اور اس لیے دینداروں آج کی دنیا کی اندر وہ ممالک جو ترقی آفتہ ممالک ہیں وہ مسلمان ہونے سے گھبراتے ہیں کیونکہ مسلمان ہو کے ان کو یہ تمام چیزیں منظور نہیں ہیں اسلام تو سادہ دین ہے سمپل دین خدا کو یاد کرو خدا پہ ایمان رکھو محمد کی رسالت کو قبول کرو اپنی آمدنی میں سے عشر و زکاة دو نیک آمال کرو یہ اسلام ہے نبی کریم فرماتے ہیں کہ کسی درخت کو بھی بے فائدہ مت کٹو نبی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی تمہیں مسلمان ملے تو ہس کے سلام کرو فرمایا کہ ایک مسکرہت بھی خیرات کی طرح ہے تو سول فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی مدد کے لیے آئے تو تم اپنی آدھی روٹی اس کو دے دو نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی آمانت رکھے تو اس میں خیانت نہ کرو آج دنیا بھر کے جتنے بھی ممالک مسلمان ممالک ہے خدا کے فضل و کرم سے انڈونیشیا سے لے کے موروکو تک میں تمام مسلمان ممالک دیکھ چکا ہوں مگر مسلمان ملکوں کی اندر جتنے گند ہے جتنی چوری ہے جتنی بے ایمانی ہے جتنی بددیانتی ہے جتنی شراب ہے جتنا زنا ہے اتنا تو یورپ پہ بھی نہیں کونسا اسلام ڈھولتے ہیں رسول اللہ کا اسلام کے ملا کا اسلام نبی کریم کی حدیثوں میں قرآن شریف ہمارے سامنے ہے اس میں اپنا مذہب جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے جگہ جگہ نبی کریم کے زمانے کے اندر جمعت خانہ تھا مگر اس کا نام جمعت خانہ نہیں تھا مقصد تو گھر کا ہے نا مسجد تھی مگر مسجد کے علاوہ بھی ایک خاص مکان تھا کہ اس مکان کے اندر دس بیس چالیس آدمی جن کا میں نے اپنی واضح میں ذکر کیا ہے وہ لوگ آکے نبی کریم کے پاس سے عبادت کے طریقے سیکھتے تھے اب اس کو کچھ بھی نام دے دو جمعت خانہ کہ دو یا کچھ کہ دو مسجد کے علاوہ ایسے گھر ہوتے تھے صورت النور کی اندر خدا فرماتا ہے وہ گھر خدا نے فی بیوت اللہ کہا ہے مسجد کا نام نہیں کیا ہے کہ جس میں خدا تعالیٰ کے ذکر اور عبادت ہوتی ہے وہ کون سے گھر تھے وہ دوسرے گھر تھے ہر امام کے زمانے کی اندر یہ جمعت خانہ رہے فاطمی خلفہ کے دروازے بھی ہمارے لئے کھلے تھے مسجدیں تھی مگر محل کے اندر فاطمی خلفہ کے ٹائم میں مجال ست الحکمہ ہوا کرتی تھی بڑے بڑے عالم فاضل بڑے بڑے عابد وہاں آکے علم کی مجلسوں میں حصہ لیا کرتے تھے یہ مجلسیں مسجد میں نہیں ہوتی تھی جمعت خانہ عبادتگاہ ہے اس کا درجہ مسجد سے انشاہ ہے انشاہ ہے کیونکہ مسجد کے حالات دیکھو اقبال اللہمہ نے لکھا ہے کہ مسجدیں رو رہی ہیں کہ ہمارے اندر کوئی آتا نہیں اور جماعت خانے ہنس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تنگ ہو رہے ہیں تھوڑا بڑا کرو آپ کے اس جگہ کتنی مسجدیں جماعت خانہ کس امام کے دور میں وجود میں آیا اور کیوں ضرورت پیش آئی کیا مسجد بندگی کے لئے کافی نہیں تھی حالانکہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں اور قرآن میں جماعت خانے کا کہیں سکر نہیں ملتا سوال اس کے دوسرا یہ بھی ہے اسلام اور مسلمانوں کا ایک پہچان آزان بھی ہے اسماعیلی فرقہ اسلام کے دائرے میں